السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس ہمارا دماغ ایک وسیع سائنس ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والے کیمیکلز پیدا کرتا ہے یہ بیماریوں کے خلاف ہماری مدد کرتے ہیں ہماری خوشی بڑھاتے ہیں خطروں سے نمٹنے میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے سونے اور جاگنے کو کنٹرول کرتے ہیں یہ سب کیمیکلز ہمارے نیوروجیکل سسٹم پر یعنی دماغی نظام پر اثر کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کیمیکلز کے جو باہر سے ہمارے دماغ پر اسی طرح اثر کرتے ہیں جس طرح ہماری باڈی کے اپنے پیدا ہونے والے کیمیکلز ہمارے جسم پر اثر کرتے ہیں یہ کیمیکلز ہیں الکوہل کوکین کیفین نیکوٹین ایسپرین یہ سارے ہمارے دماغ کے لیے اثر رکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ہمارے جسم میں پہلے سے ریسپٹرز موجود ہیں جو اس طرح کی کیمیکلز کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ریسیو کر لیتے ہیں یہ کیمیکلز ہمارے جسم میں موجود رییکشنز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں یعنی ان کو بیدار کرتے ہیں ان رییکشنز کے ردعمل کے طور پر انسان جو ایکشنز کرتا ہے اسی کی وجہ سے یہ ڈرگز لیگل یا اللیگل ہو جاتے ہیں آج ہم ڈرگز کے سرپریزنگ ہسٹری کو ڈسکس کریں گے یا ان کے سرپریزنگ فیکٹس کو ڈسکس کریں گے نمبر ون الکوہل دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ڈرگ ہے الکوہل میں حیرت کی بات یہ ہے یہ تقریباً ساری دنیا میں لیگل ہے لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایڈکٹیو یعنی آدھی بنانے والا بھی یہی الکوہل ہے نہ صرف ایڈکٹیو ہے بلکہ سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو یعنی جسم کو تباہ کرنے والا بھی کیمیکل یہی ہے آسٹریلیا میں ہر روز پندرہ لوگ اس ڈرگ کی وجہ سے مرتے ہیں نمبر ٹو آپ سوچتے ہوں گے کہ کرسٹل میت، کوکین اور ہیروین سب سے زیادہ محلق ڈرگز ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پریسکرپشن ڈرگز ان سب کو کچھرے کے ڈبے میں پینک دیتے ہیں اب پریسکرپشن ڈرگز کیا ہیں وہ ڈرگز جو ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتے ہیں یا آپ خود بیماری کے لئے خرید کر استعمال کرتے ہیں دوہزار بارہ میں پریسکرپشن ڈرگز کے اوورڈوز نے تقریباً سولہ ہزار لوگوں کی جان لی تھی اب یہ خطرناک اس لیے ہیں کہ انہیں بہ آسانی خرید سکتے ہیں نمبر تین اٹھارہ سو اٹھانوے میں فارما سوٹیکر گرانٹ بیئر نے ہیروین کو مارکیٹ میں یہ کہہ کر پیش کر دیا کہ یہ خانسی کو رکنے کی بہترین دبا ہے اسے اس وقت کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کیونکہ اس وقت نمونیا اور ٹی بی بہت سے لوگوں کی جانے لے رہا تھا لوگ خانسی کی وجہ سے مر رہے تھے لوگ کوئی علاج ڈون رہے تھے جو خانسی کو روک دے اور ہیروین یہ کام بہترین کر رہا تھا اس کے سیڈیٹیو یعنی سلانے والا اینڈ پین کلنگ یعنی درد کو دور کرنے والے اثرات نے ٹی بی اور نمونیا کے مریضوں کو بہت آرام دیا ان دنوں ہیروین ایک مقبول دوا بن گئی یہ سلسلہ چلتا رہا مگر بعد میں پتا چلا کہ لوگ اب اسے چھوڑ نہیں سکتے یعنی اس کے ایڈیکٹیو ہو چکے ہیں تب اس کے خلاف بڑے پیوانے پہ احتجاج ہوا اور قانونن اسے بندگر دیا گیا نمبر فور کوکا لیوز بطور دوا بہت ہی خطرناک ڈرگ جیسا کہ کوکین اور کوکا لیوز ہربل میڈیسن میں دوائی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کوکا لیوز میں الکلوائیڈز ہوتے ہیں الکلوائیڈز نائٹوجن رکھنے والے بیسک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو علاج میں مدد دیتے ہیں یہ بھوک کو پیاس کو درد کو اور تکاوٹ کو کم کرتے ہیں اگر انہیں چبایا جائے نمبر فائف جانور بھی ڈرگز استعمال کرتے ہیں کچھ پالتو جانور پالنے والے لوگوں نے اپنے پالتو جانوروں کو بھی الکوہل یا بیئر کے گونٹ اس وقت دینے شروع کر دیئے جب وہ خود پی رہے ہوتے تھے اس سے ان کے کتے اور بلیاں بھی اس ڈرگ کی عادی ہو جاتے اور جب بھی اپنے مالک کے ہاتھ میں ڈرگز کو دیکھتے تو اپنی زبان اور دم ہلانے لگتے گویا وہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں کہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک نہ ہو لیکن مشاہدات سے یہی لگتا ہے کہ ان ڈرگز کو یہ جانور بھی پسند کرتے ہیں آسٹریلیا میں پائے جانے والے کینگروز کے بارے میں ایک بار ان کے پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی اور پارلیمنٹ میں یہ بات سامنے ہائی کہ اوپی ایم کے پوپیز یعنی اوپی ایم کے جو پھول ہوتے ہیں جس سے اس کا کیمیکل نکلتا ہے اس کو کینگروز پسند کرتے ہیں یہ بات وہاں کے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوا کیونکہ اوپی ایم کے قیتوں میں یہ کینگروز زبردستی داخل ہوتے اور ان اوپی ایم کے پوپیز کو کھانے لگتے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے شکریہ آپ کے ساتھ شکریہ